صلاح و تصویر کی ایسی نماز ہے جس کو آقا قریم علیہ السلام نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو یعنی اپنے تجایان کو تعلیم فرمایا ہے یہ ایسی نماز ہے جس کے ذریعے آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اگلے پچھلے پرانے نئے بھول کر جو گناہ کیے کسدن کیے اور چھوٹے بڑے پشیدہ ظاہر سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ایسی عزبت والی نماز ہے اس کی ترطیب کیا ہے طریقہ کار کیا ہے یہ ترمزی شریف میں آئی ہے کہ آپ نے چار رکعت نماز پڑھنی ہے صلاح و تصویر پڑھ دا واسطے اللہ تعالی دے موترف خانہ کعبہ شریف اگر امام کے پیچھ پڑھ رہا ہے تو امام کی نیت کر لینی ہے اور پہلی رکعت میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرے کلمے کا جو نصف آہ ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک اس نہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ اس کے بعد آپ نے اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو پھر اکیلے پڑھ رہی ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے تووز پڑھیں گے تصمیعہ پڑھیں گے یعنی عوض باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر ساتھ کوئی صورت ملائیں گے اس کو ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ نے پھر یہی دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے تکبیرات کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کے پھر یہی آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر پہلی سجدے کی تسبیحات پڑھنا ہے اس کے بعد پھر یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سجدے سے اٹھ کے درمیان میں بیٹھ کر آپ نے پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے دوسرے سجدے میں جانے کے بعد آپ نے پھر سجدے کی پہلے تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں یہ سیونٹی فائیو مرتبہ پجتر مرتبہ ایک رکعت میں آپ نے ایک علمہ شریف پڑھنا ہے اور اسی طرح جس طرح ہم نے ایک رکعت کا بتایا ہے اسی طرح آپ نے چار رکعتیں پوری کرنی ہیں ہر رکعت میں الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی صورت بھی ملانی ہے یوں آپ اگر انسان بھول جائے کمی پیشی ہو جائے تو جہاں بھولا ہے اس سے اگلی مرتبہ اتنی جہاں کم رہ گئے ہیں اتنا آپ کلمیں پورا کر سکتے ہیں تو یہ تین سو مرتبہ کلمہ ہو جائے گا یہ کلمہ ہے تیب آپ آپ کی صلاح و تسبیح میں اور یوں چار رکعتیں آپ نے پوری کر کے سلام پھیر دینا ہے اور اسی کے نام صلاح و تسبیح ہے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین